کل رات بعد مغرب ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مفتیب القاسم محتمیم دعلم جعوان کے تقدس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ رٹے رٹائے سوالات کیا میں نے خاص طور سے ناواقفیت کے انداز میں ان سے گفتگو گئی اور انجان بننے کی کوشش کی تاکہ پتہ جل سکی کہ صاحب مسلح ہیں یا مفصد انداز سوالی سے پتہ چل گیا تھا کہ فتنہ انگیزی ان کے خمیر میں ہے ان کے پیچے کون ہے ان کا نیڈورک جاننا ضروری تھا جناب بہت جلد بعض واقع ہوئے اور ان کی ڈی این اے رپورٹ بہت جلد آگئی کہ ان کا ذوق فتنہ و فساد ہے اور شرنگیزی ان کے خمیر میں ہے بہت جلد فتنہ انگیزوں نے ان کو گروپ میں شامل کر کے یوٹیوب پر اس گفتگو کو ڈال دیا ڈاکٹر صاحب کے لئے جو جال میں نے تیار کیا تھا وہ اچھی طرح اس مفض کے انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا اور سارے فتنہ انگیز ان کی مدہ سرائی کے اندر مصروف ہو گئے خصوصاً بنارس کے فتنہ انگیز بھی سامنے آگئے اور پسیدہ خانی میں لگ گئے اور ان کو ہاتھ و ہاتھ لیا گیا ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی غیروں میں تبلیغ کے لئے خود مسجد کے باہر جاتے تھے اور صحابہ کو بھیجتے تھے اور مسلمانوں کی تربیت کا مسجد ہی تھی ایک ہوتی ہے تبلیغ ایک ہوتی ہے تعلیم تعلیم کیا طہبہ خانوں میں ہوتلوں میں بازاروں میں ہوگی معادم نے جبل عبداللہ بن نواحہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کا گشت کرنا مسجد میں تعلیم اور ایمانی مزاکروں کے لئے ہوتا تھا موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیان گشت کر کے مسجد میں لاکر تعلیم و تربیت کی جاتی ہے نگت تبلیغ اور کیا جب آپ نے حیاتو صحابہ کا مطالعہ کیا تو یہ نہ دیکھا کہ روایت کس درجہ کی ہے حوالہ کیا ہے جسمانی بیماری کی تشخیص کرنے والے کیا روح کا علاج کریں گے کیا ہر روایت کا بخاری شریف میں ہونا اس کی صحت کی دلیل ہے دراصل پشاب پاہانہ کی کیلوں کی جاش کرنے والے قرآن و حدیث میں کیلے نکالنے لے گئیں گے اسی لئے ڈاکٹر صاحب کے ایمان کے حفاظت کے لئے میں نے ان سے گفتگو کرنے سے عیراز کیا اور جناب کا اکثر سوال مورانا سعج صاحب سے متعلق تھا تو ان کو مرکت نظام عزین سے مراجعات کرنے سے کیا گریز ہے کیا بہر ہے ان کے سارے فرسودہ سوالات کے جوابات وہاں موجود ہیں راہا محتمیم صاحب کے تقدس سے متعلق سوال تو جناب پنارہ سائیں انشاءاللہ کافی و شافی جواب دیا جائے گا السلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائیں سب سے پہلے سب سے پہلے